پرمہ ڈنڈی پرمہ جی کی سمپون شکتی اس میں ہے ہمسکار دوستوں دھیان سے دیکھ لیجئے اس پودھے کو یہ پودھا برحمڈنڈی کا پودھا ہے جسے شاستروں میں صدیوں کو دینے والا اور روگ مکت ارثات نیروگی کا آیا دینے والا کہا گیا ہے ویسے ہم لوگ اپنے کام کو صد کرنے کے لیے الگ الگ طریقے کئی طریقے اپائے کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کے اپائے صدی بھی ہو جاتے ہیں لیکن فرق کیا ہوتا ہے صحیح طریقے سے صحیح مہورت پر اگر کچھ اپائے کرتے تو وہ اپائے سارے کے سارے کارگر ہوتے ہیں اور آج میں پھر سے ایک بہت ہی سندر سی ونسبتی کے بارے میں لے کر کے آیا ہوں کہ اگر آپ اس اپائے کو کر کے صدی کر کے اگر اس کا اپائے کر لیتے تو یقین مانی آپ کا ہر کام وہ پورا ہوگا ویسے تنتر شستر میں آج میں جس پودھے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس پودھے کے بارے میں انیک سارے ٹوٹکے بتائے گئے لیکن ان میں سے میں کچھ خاص اپائے میں لے کر کے آیا ہوں جن اپائےوں کو کرنے سے آپ کے جیون میں جو چل رہی پریشانی ہے جو دھن سمبندھت سمسیاں ہیں گھر میں انیک پرکار کے دکت ہوتے ہیں گرہ دوش لگے ان سارے کے سارے دکتوں کو یوں ہی چھٹکیوں میں ختم کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پودھا کےول یدی دیکھا جائے تو تنتر شاستر کے انسار کام کرتا ہی کرتا ہے لیکن اس کے ایورویدک درشتی سے بھی دیکھا جائے تو کئی سارے فائدے ہیں تو میں آج کے اس ویڈیو میں دونوں پرکار کے گھان آپ کو کور کروں گا سب سے پہلے میں تنتر شاستر کے انسار باتیں کروں گا اس کے بعد سے ایورویدک درشتی سے یہ کیسے کام کرتا ہے ان سب چیزوں کو بھی جانے مطلب یہ پیڑ پودھے کی جو جانکاری ہوتی ہے نہ بہت ہی ضروری ہوتی ہے پیڑ پودھے کے بارے میں جسے بھی ارثات جڑی بوٹھی کے بارے میں جسے بھی گیان ہوتا ہے اسے کہیں پر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوتی گھر پر بیٹھے ہی سب کچھ کر لیتا ہے سب کچھ پرابت کر لیتا ہے نہ تو اسے کوئی بیماری چھپاتی ہے نہ تو اسے دھن دولت کی کسی چیز کی کبھی کوئی کمی رہتی ہے صحیح طریقے سے بس اس اپائے کو جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ پیڑ پودھے میں ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ دیوی دیوتاؤں کا انش ہوتا ہے اور پیڑ پودھوں کا پوجہ کرنے سے اپائے کرنے سے تتہا ان کو اپنے ساتھ میں ہونے والی بیماریوں کا علاج کرنے میں ہر طریقے سے فائدے مند ہوتا ہے اچھا پیڑ پودھوں سے جو جڑی بوٹھیوں کا علاج کیا جاتا ہے کیوں اتنا جلدی کارگر ہوتا ہے اور کیوں جب یہ کام کرتا ہے تو جڑ سے ہی ٹھیک کر جاتا کیونکہ اس میں دونوں کی دونوں پرکار کی شکتیاں پائی جاتی ہیں ایک تو دیکھا جائے تو دیوی شکتیاں پائی جاتی ہیں اور اوپر سے جو گھرے لو اپچار ہے اس کے اندر کے جو خود کے گونھ ہے دونوں کے دونوں جہاں پر دوا اور دعا دونوں کام کرتا ہے یا کیسی بھی بیماری ہو ہر پرکار کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے تو بس آج آپ ویڈیو کے انت تک بنے رہیے گا میں ایک بہت سندر سا ونسپتی کے بارے میں لے کر کے آیا ہوں جو آپ کو سکرین پر دکھ رہی ہے اس پودھے کو شاید آپ اپنے گھر کے اگل بگل نالے کے پاس نہر کے پاس تالاب کے کنارے روڈ پر کہیں نہ کہیں دیکھا ہی ہوگا دیکھئے کیسے کیسے اس کے پتیوں میں کانٹے لگے ہوتے ہیں لیکن اس کا جو فول ہوتا ہے نہ بہت ہی سندر سا گولڈن کلر کا ہوتا ہے اس کا جو ہے نا یہ جو پودھا آپ کو دکھائی دے رہا شاید آپ اس کا نام جانتے ہوں گے لیکن میں تو اسے برحم دنڈی کے نام سے جانتا ہوں ویسے ہی آپ اسے کہیں پر ڈھونڈیں گے تو برحم دنڈی یا کچھ لوگ اسے ستیا ناشی کے نام سے جانتے ہیں اور یہ ایک امریکن پودھا ہے اور دکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگل والا پہاڑی والا ندی ندیوں میں پاتا ہو پایا جاتا ہوگا ندیوں کے کنارے لیکن ایسا کہیں کچھ نہیں ہے یہ ہر جگہ پر پایا جاتا ہوگا گاو میں ہو چاہے دیہات میں ہو چاہے شہر میں ہو ندی نالے کے کنارے سوکھی جگہ پر بھی یہ پایا جاتا ہے ٹھیک ہے یدی اس کی کئی سارے ٹوٹکے ہیں لیکن ان میں سے بس کچھ میں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا جس کی پھول ہوتے ہیں نا پھول کے بھی پتے کے بھی بیج کے بھی جڑ کے بھی ہر طریقے سے یہ بہت ہی چھمتکاری کام کرتا ہے یدی آپ جو ہے اس کا صحیح طریقے سے اپائے جو ہے کسی بھی دن کر لے اگر آپ اس کا اپائے کسی خاص دن کرنا چاہے جیسے مان کے چلیے دیوالی ہو گیا اماوسیہ ہو گیا پورنیما ہو گیا کیا بولتے ہیں کچھ گرہ نقشتر والے کچھ ایسے خاص دن ہوتے ہیں اس دن بھی یدی آپ اس کا اپائے کرتے ہیں تو یہ اپائے جو ہے کارے کر ہوتا ہے تو بس یہ چھوٹا سا اپائے بس اپنا کچھ قیمتی سمیں نکال کر کے آپ کسی بھی دن شام کے سمیں جو ہے آپ اس اپائے کو کر لیجئے گا یقین مانیے آپ کے جو جنموں جنموں سے چل رہی سمسیہ ہے یوں ہی ختم ہو جائے گی ماتا لکشمی کی کرپا لگ جاتی ہے تو کیسے کرنا دھیان سے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کو اگر پورنیما کو کرنا ہے اماوسیہ کو کرنا ہے دیوالی کے دن کرنا ہے کوئی خاص دن اگر کرنا ہے جیسے گرہن لگا ہو اس دن کرنا تو بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی اس میں بات نہیں ہے سب سے پہلے ایک دن پہلے اس کو نمنترن دے کے مطلب اگر اماوسیہ کے دن لینا ہے پورنیما کے دن اگر اس کو لینا ہے تو ایک دن پہلے کیا کرنا ہے اس کو جا کر کے نمنترن دے کر کے آنا ہے اور رات کے سمیں میں اس کو اکھاڑ کر کے لانا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سے جب آپ اکھاڑ کر کے لاتے ہیں تو آپ کو پورا دن بھر جو رکھے رہنا ہے لیکن جب آپ لاتے ہیں تو ننگے پیر جائیے گا ننگے پیر آپ جائیے لائیے اور اپنے گھر پر رکھے رہیے لیکن جب لاتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے اچھے سے دھو لیجئے دھونے کے بعد اس کے اوپر جو گنگا جل کا جو چھینٹا مار دینا تاکہ یہ پویتر ہو جائے اس پر اگر کسی پرکار کی کوئی گند ہو تو کیونکہ گنگا جل چھٹنے سے کیا ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز پویتر مانی جاتی ہے اور پورا کا پورا پودھا جو ہے اکھاڑ کر کے لانا ہے ٹھیک ہے اور پورا کا پورا پودھا جب اکھاڑ کے لاتے ہیں تو گنگا جل سے پہلے پویتر کر لینا اس کے بعد سے کیا کرنا پنچا مرد سے بھی اس کو کیا کرنا ہے سنان کرانا ہے پنچا مرد سے سنان کرانے کے بعد شام کے سمیہ میں آپ دھیان سے سنیے کیا اپائے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو ایک لال کپڑا لینا ہے لال کپڑا میں اس کے جڑ کو ٹھیک ہے اس کے جڑ کو کیا کرنا ہے رکھ کر کے بانت دینا ہے ٹھیک ہے ایک پوٹلی بنا لینا ہے اس کو کیا کرنا ہے ماتا لکشمی کے چرنوں میں سمرپت کر دینا ہے رکھ دینا ہے وہاں پر آپ کو ماتا لکشمی کے بیج منتر کو بولنا ہے ایک سو آٹھ بار اوم مہا لکشمی نمہ اس منطر کو ایک سو آٹھ بار بولیں گے تو اس میں جو پوٹلی ہے اس میں ماتا لکشمی کی دیوی شکتی چلی جاتی ہے اور اس طریقے سے وہ جو جڑ ہے نا اب اس میں صدھیاں پرابت ہو جاتی ہیں اور اس کو کیا کرنا ہے آپ کو بس اس جڑ کو اٹھا کر کے جہاں پر آپ کا رسوئی ہو جہاں پر آپ کا تجوری ہو بھنڈار ہو اس جگہ پر مطلب کسی شدہ ستھان پر ہی لے جا کر کے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے ایسے جگہ پر رکھنا ہے تہاں بار بار کسی کی نظر نہ پڑے آپ گھر میں پوجہ ستھان پر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن بار بار کسی کی نظر نہیں پڑنی چاہیے ٹھیک ہے یدی ایسا آپ کر دیتے ہیں تو انیک پرکار کی سمسیاؤں سے آپ کو مکتی مل جائے گی تجوری میں رکھیں گے تو تجوری میں دھن بڑھنا شروع ہو جائے گا کچن میں رکھتے ہیں تو کچن میں ماتا انپورنا کا واس ہوگا ماتا لکشمی کا واس ہوگا جہاں پر بھی رکھیں گے آپ وہاں پر جو کیا ہوتا ہے ورد ہی ورد ہوگا دوسرا نمبر کا جو اپائے ہے یدی آپ جو بھولے بابا کو پرسن کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے بھولے بابا بہت ہی دیالو دیوتا ہے ہلکے میں ہی پرسن ہو جاتے ہیں تو کرنا کیسے ویسے اسے دکھنے سے ہی پتا چلتا ہے کہ جنگل جھاڑی والا پودھا ہے کیونکہ اس میں کانٹے لگے ہوتے ہیں تو یہ بھولے بابا کو بڑا ہی پرسن ہوگا کیونکہ بھولے بابا ویسے ہی پودھے کو جیسے بیل والا ہو گیا بیل کا کانٹے دار ہوتے ہیں دھتورہ ہو گیا یہ بھی کانٹے دار تو یہ بھی کانٹے دار جو اس کے پھول ہوتے ہیں دیکھو کتنا سنہرا ہوتا ہے تو بس اس کانٹوں کے بیچ میں یا ایک پھول جو ہے بلکل گلاب والا کلا ہے کیونکہ گلاب بھی کانٹوں کے بیچ میں ہی پھولتا ہے اور یہ بھی پھول جو ہمارا دکھ رہا ستیا ناشی کا کانٹوں کے بیچ میں ہی پھولتا ہے اس اگر پھول کو پیلا کلر کا پھول کو اگر بہت ہی ساودھانی سے توڑ کر کے اگر بھولے بابا کے شیولنگ پر چڑھا دیتے ہیں بھگوان شیو کو چڑھا دیتے ہیں تو بھولے بابا عطی پرسنہ ہو جاتے ہیں اور خاص طریقے سے سوموار کے دن یدی سوموار کے دن بھگوان شیو کے مندر میں جا کر کہ اس پھول کو چڑھا دیتے تو بھولے بابا عطی پرسنہ ہوتے ہیں اس پھول کو آپ ہلکا مت سمجھئے اس میں بہت بڑی شکتی پائی جاتی ہے لیکن صحیح طریقے سے اپائے کرنے پر اگر اس اپائے کو اگر اس پشپ کو لے جا کر کہ بھگوان شیو کے مندر میں چڑھا دیتے ہیں تو آپ کے جیون میں کیسی بھی سمسیائیں چل رہی کوٹ کچری کات چکر چل رہا ہے خاص طریقے سے کسی سے لڑائی جھگڑا ہو کوئی دشمن ہو کوئی شطر ہو تو بس یوں ہی یہ سارے کے سارے چیزیں ختم ہو جائیں گے کوٹ کچری میں آپ کو وجہ کی پرابطی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ میں آپ ایک اور اپائے کر سکتے ہیں جو اس کا جڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا جڑ ہوتا ہے لال کپڑے میں رکھ کر کے ٹھیک ہے داہینے ہاتھ سے آپ کو اس کام کو کرنا ہے لال کپڑے میں رکھ کر سب سے پہلے اپنے گھر کے پوجہ مندر میں کچھ سمیہ کیلئے رکھ دینا ہے اور جب آپ کسی کام کو کرنے کیلئے جاتے ہیں مطلب کوئی بھی کام آپ کرتے تھے ہمیشہ جو اس کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو جاتی تھی کام پورا ہی نہیں ہوتا تھا کوٹ کا چہری کا چکر ہے آپ کو اس میں جو وجہ پرابطی چاہیے آپ والی ہی ہو تو آپ جو اس اپائے کو کر لیجئے گا کہیں بھی کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں وہ کام ہنڈر پرسنٹ سفل ہوتا ہے تو کرنا کیسے آپ کو لال کپڑے میں اس کے جڑ کو لے کر کے کچھ سمیں سب سے پہلے اپنے گھر کے پوجہ مندر میں رکھ دیجئے ٹھیک ہے اس کے بعد سے اس کو اٹھا کر کے آپ کو اپنے پاکٹ میں رکھ لینا اور جس بھی کام کو کرنے جاتے ہیں اس کام کو کرنے کیلئے نکل جائیے ہنڈرٹ نہیں ایک سو پانچ پر کی گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کام آپ کا ہو کر کے ہی رہے گا چاہے کوٹ کا چہری میں آپ کیوں گلت کیوں نہ کیونکہ پکش آپ کے فیصلہ آپ کے پکش میں ہی ہوگا اتنا ہی چمتکاری اپائے ہوتا ہے تو چلیے اب ہم لوگ جو ہے اس کے جو آیورویدک کچھ اپائے ہیں اس کو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں کیونکہ اس کا آیورویدک اپائے بھی سمجھنا ضروری ہے اس میں دیوی شکتیاں تو ہیں دیوی شکتیاں کے ساتھ ساتھ اس کا کچھ اپنا جو گن ہوتا ہے اس گن کے کارن کچھ عوشدھی گن کے کارن یہ انیک پرکار کی بیماریوں میں کیا کرتا ہے ٹھیک کام کرتا ہے ویسے کوئی بھی جڑی بوٹی ہوتی ہے اس میں ایک نہیں انیک پرکار کے روگوں کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے ختم کرنے کا پاور ہوتا ہے لیکن ہم لوگ جانتے نہیں ہیں اور جانکاری کے ابحاؤ میں ہم لوگ یوں ہی کھر پتوار سمجھ کر کہ اسے یوں ہی اکھاڑ کر کے پھینک دیتے ہیں لیکن یہ جو کانٹے دار پودھا ہے نا اس کو ہلکا مت سمجھئے اب اس کا اپائے آپ سمجھ لیجئے بہت ہی چمت کاری پودھا ہے کیسے کرنا ہے دھیان سے سمجھئے پہلا نمبر کا جو دیکھا جائے یدی آپ کے جوڑوں میں درد بن رہتا ہے ہڈیوں میں ٹھیک ہے اور کہیں کہیں پر سوزن لگ گیا ہے چوٹ ہو گیا ہے تو وہاں پر آپ کو مطلب چوٹ سمبندھی کوئی بھی سمسیا ہو جو باہر کے کشیتر میں سکن پڑھ لو ایکسٹرنل کوئی بھی ہو چوٹ لگا ہوا ہو تو آپ کیا کرنا ہے کہ اس کا جو بیج ہوتا ہے نا اس کے بیج کا ایک تیل آتا ہے ٹھیک ہے یدی اس کے تیل کو مارکٹ میں بولیں گے ستیا ناشی کا تیل تو بڑی آسانی سے مل جاتا ہے آپ آن لائن بھی مانگا سکتے ہیں تو ستیا ناشی کے تیل کے کیا کریے آپ وہاں پر مالش کریے یقین مانیے جیسا سوجن ہو چاہے چوٹ لگا ہوا چاہے جوڑوں کا درد ہو وہاں پر دھیرے دھیرے کیا ہوتا ہے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے یدی کچھ نہ کریں تو یہ ستیا ناشی کا پودھا کو جوس نکال کر کے تھوڑا سا گرم کر کے یدی آپ اسے وہاں پر مالش کرتے ہیں تو بھی وہ کام کرتا ہی کرتا ہے لیکن اس کا تیل جو بہت ہی زبردست کام کرتا ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے یدی سانس روک سمبندھی کوئی سمسیا ہو مطلب دمہ ہو اس پرکار کی اگر سمسیا ہو تو آپ کو اس کو کیا کرنا ہے اس کا جو جڑ ہوتا ہے اس کے جڑ کو سکھا لیجئے ٹھیک ہے اور پاودر فرم میں بنا لیجئے ٹھیک ہے اس کے جڑ کو سکھا کر کے پیس کر کے گرائنڈر میں پاودر بنا لی روز صبح صبح خالی پیٹ ون گرام اس کے چھوڑ کو گرم پانی کے ساتھ یا گرم دودھ کے ساتھ یدی آپ لیتے ہیں تو آپ آپ کا جو سانس سمبندھی سمسیاں چل رہے ہیں جو دمہ یدی آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو بس ایک سبتہ لگاتار لیں گے سانس سمبندھی سمسیاں یوں ہی ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے تیسرا نمبر کا جو اپائے اس کا بہت ہی زبردست اپائے جو پلیا روگ میں کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو پلیا روگ میں کیسے کام کرتا ہے گلو کا رس لینا ہے آپ کو ٹھیک ہے گلو کا رس اور اس کا جڑ ٹھیک ہے گلو کا رس میں کیا کرنا ہے اس کے جڑ کے پاودر کو آپ کو کیا کرنا ہے تھوڑا سا ملا کر کے آپ کو بس صبح کے سمعے میں پی لینا ہے ٹھیک ہے بس مشکل سے آپ تین سے چار دن ہی بس صبح اگر شام پی لیتے تو تین سے چار دن جاتے جاتے آپ کے پیڑیاں روگ جو یوں ہی ختم ہو جائے گا نہ سمجھے اگر پاودر نہیں ملا تو گلوے کے گلوے اور اس کا جڑ یا اس کے پتوں کو پیس کر کے آپ اس کو پی جائیے کیسا ابھی پیلئر ہوگا ترنت تتکال جو ہے ایک سے دو ٹائم ابھی دو ٹائم ہی پییں گے اس میں راحت ملنا شروع ہو جائے گا کبھی کبھی تو کچھ لوگوں کی ایسی سمسیائیں ہو جاتی ہے کہ موتر ویسرجن کرنے میں مطلب موتر بکار کرنے میں نہ بہت سارے دکت ہوتے ہیں تو موتر سمبندھی اگر کوئی سمسیہ ہو جلن ہوتی ہو موتر کرنے میں دکت ہوتی ہو موتر صحیح سے نہیں نکلتا تو ایسی اگر پریشانی ہو تو مکت بکار میں یہ بہت ہی زبردست کام کرتا ہے ٹھیک ہے کیا کرنا ہے اس کے جڑ کا پاودر ٹھیک ہے مارکٹ میں ملتا ہے پتنجلی کا لے لیجیے چاہے کسی کا بھی لیجیے تو آپ جو اس کے پاودر لیجیے اور بیس گرام اس کے پاودر کو ٹھیک ہے بیس گرام پاودر کو پانی میں ملا کر کے یا پانی کے ساتھ آپ جو کیا کریے صبح شام لینا شروع کر دیجیے ہنڈر پرسنٹ آپ کو لاب ملے گا جو دوا سے کام نہیں کرتے جو مہنگے مہنگے آپ دوا کرتے ہیں بسے بہت ہی کچھ ہی پیسوں کے علاج میں ٹھیک ہو اگر آپ کے گھر کے آس پاس ملتا ہے اگر اس کا پاودر بنا کے رکھیں تو بڑی اچھی بات ہے فری فری میں ہو جائے گا ویسے یہ جو ستیاناش کا پودھا یا توچہ سمبندھی روگ ہوتا ہے کشت روگ ہوتا ہے کچھ انیک پرکار کے کچھ ایکسٹرنل یدی شریر پر داگ دبے تو وہاں پر بھی اس کا پیسٹ لگانے سے کیا کہ وہاں پر راحت ملتی ہے ٹھیک ہے بہت ہی زبردست اور خاص طریقے سے اگر آپ کو داد خاد خجلی بھی ہوتا ہے اگر اس کا تیل جو اس کا بیج ہوتا ہے اس کے بیج کا تیل جو نکال کر کے یا اس کا بیج کا تیل اگر آپ پا جاتے ہیں تو اس کو اگر استعمال کرتے ہیں داد خاد خجلی کیسی بھی ہو پرانی وہ یوں ہی ٹھیک ہو جاتی ہے تو آج کے اس ویڈیو میں یہ جو ستیا ناشی جسے برہم ڈنڈی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کے بارے میں میں نے دونوں طریقے کے اپائے بتایا ایک تنتر شاستر کے انسار اپائے بتایا دونوں آیورویدہ کا اپائے ٹھیک ہے اس کو کسی بھی پیڑ پودھے میں دونوں پرکار کے گن پائے جاتے ہیں جو جڑی بوٹھیاں ہوتے ہیں ایک تو عشدی گن اس میں ہوتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس میں جو کیا ہوتے ہیں کہ دیوک گن بھی ہوتے ہیں تو دوا اور دوا دونوں کام کرتے ہیں جب دوا اور دوا جہاں دونوں کام کرتے ہیں وہاں پر آدمی کیسے نراش رہ سکتا ہے اس کے جیون میں کوئی سمسیاں نہیں آسکتی بس ہم لوگوں کو کیا ہوتا ہے کہ جو جڑی بوٹھی ہوتے ہیں پیڑ پودھے ہوتے ہیں نہ تنتر شاستر کے انسار آئیورویدک جھان ہونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں میں نے جس ونسپتی کے بارے میں بتایا کہ آپ اسے جانتے تھے کی نہیں جانتے تھے اس پودھے کو آپ کے یہاں کس نام سے جانتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتانا اوم نمہ شیوائے ہر ہر مہا دیو